سپریم کورٹ نے مسلم محلاؤ کے حق میں ایک مہتپون فیصلہ سنایا سپریم کورٹ نے کہا کہ دھارہ ایک سو پچیز کے تحت اب مسلم محلاؤ بھی تلاق کے بعد گزارہ بھتتہ پانے کی اقدار ہے کورٹ نے کہا کہ یہ قانون ہر دھرم کی محلاؤ کے لیے ہے کورٹ کے اس آدیش پر پریاغ راج بھی بھارت ایکسپریس سنبادہ تھا انم فاطمہ نے کچھ مسلم محلاؤ سے ایکسکلوزیف بات چیت کی ہے سنیا ہے ایک زکم جس پہ معافضے کا مرہم لگا ہو مان یہ سپریم کورٹ نے وہ مرہم لگایا ہے ان محلاؤ کے اوپر جو تلاق شدہ ہیں مسلم محلاؤ کے اوپر کیا اثر پڑے گا محلاؤ کے نیجی زندگی پہ اس فیصلے کے بعد ہمارے ساتھ کچھ محلائیں موجود ہیں یہاں پر آئین سے بات کریں گے اور جانیں گے سو آپ سم یہ جانیں گے ماہم یہ جو سپریم کورٹ نے یہ جو آدیش دیا ہے کہ اب مسلم محلاؤ جو ہے وہ حق دار ہے مینٹیننس کی اس کو لے کے کیا کہنا چاہیں گے کیسا فیصلہ ہے یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے اور بہت انتظار کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے اور بہت دیر میں آیا ہے کافی دیر میں آیا ہے اس لئے کیونکہ کافی مسلم محلاؤں ہیں بچاری اپنے مینٹیننس کو لے کے کتنوں نے زندگی ایسی گزار دی جن کو نہیں ملا جو کیس نہیں لڑنے کے اس میں تھی کہ وہ لڑ سکتی ہیں ان کی فیملیوں نے سپورٹ کرتی مگر اس کے بعد اگر اب یہ فیصلہ آیا ہے تو بہت سے لوگوں کو واقعی بہت فائدہ ملنے والا ہے اور ججمن میں صاف یہ چیز مینشن ہوئی ہے کہ یہ کوئی چیارٹی نہیں ہے بہت حمد کی بات ہوگی ہے اور بچوں کی بات یا اس کے حساب سے اسلام میں بھی یہ چیز ہے بھئی اسلام میں بھی یہ چیز کہا گیا ہے کہ خرچہ دینا ہے شوہر کو چاہے ڈیورس ہوا یا نہ ہوا تو بھی اسے دینا ہے خرچہ بیوی کا حق ہے خرچہ لینے کا اور وہ اس کے لئے شرمندہ نہیں ہے وہ بلکل لے گی وہ اس کا حق ہے نہ وہ اس کو کسی طریق سے کوئی اس کے پر رحم کھا کے یا بھی کھا کے دی جائے گی یہ ایک سواغت یہ ہوگی یہ ڈیسیزن ہے اور مومن ماز بی پروٹیکٹڈ تب تک ان کو یہ اس کے پہلے بھی اس میں ایک سو پچیس کا پروویزن مسلم مومن پروٹیکشن آن ڈائیور سیک میں یہ ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ایک سو پچیس سے وہ گورن ہو سکتی ہیں اس کے تحت مینٹیننس بھی ڈیورن ڈیدد پیرید بھی لے سکتی ہیں پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا دیر سے آیا کافی انتظار کے بعد آیا لیکن یہ فیصلہ بہت اچھا ہے اور جو بھی مہلائیں ہیں اس کا کھلے دل سے استقبال کرتی ہیں سواغت کرتی ہیں اور اگر شادی شدہ مہلائوں کی بات کریں تو اگر تلاق نہیں بھی ہوا ہے تب بھی ایک سو پچیس سی آر پی سی کے تحت ان کے پاس پروویزن تھا کہ وہ مینٹیننس لے سکتی تھی اگر اپنے ہزبنڈ سے وہ الگ رہ رہی تھی ابھی جیسا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ شادی کے بعد اگر تلاق ہو جاتا ہے تب بھی وہ اپنی وائف کو مینٹیننس تیں گے تو یہ بہت اچھا فیصل ایک چیز اور ہے مومن پروٹیکشن رائٹ کے تحت ہے کہ موڈی جی نے جو دو ہزار انتیس میں ریزرویشن تب تک کے لیے پینڈنگ رکھا ہے اس ججمنٹ کے ساتھ ہی فائننشلی دے مز بی سکیور بائی اپنا انفرسنگ دہ اٹھ اٹھ فار ریزرویشن آف مومن جو ججمنٹ آیا ہے سموہر وہ ہے مطلب if i see society but اگر آپ اس کو کونٹیڈک کریں گے ریلیجن اگر آپ ریلیجن نہیں لائیں آپ ایسے جنرلی بات کریں تو وہ ہے کہ ہاں but the religion is very pure but the we ایسے آپ نے بولا نا کہ ہم اگر ہمارے سہمتی والی چیز ہے تو ہم لے لیتے ہیں اور ہماری سہمتی نہیں ہے تو ہم اس کو کٹن کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ابھی ہمارا یہ ہے کہ اب for example اگر کوئی مسلم مرد ہے تو وہ یہی کہے گا کہ ہاں بھائی نہیں چلتی عدد کے بعد ہم نہیں دیں گے maintenance کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں کے بعد اس کا right ختم ہو رہا ہے تو دیکھیں جو مہیلائیں ہیں انہوں نے جو ہے سواگت کیا ہے مان یہ سپریم کورٹ کے آدیش کو اور ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ جو طلاق شدہ مہیلائیں ہیں ان کا جو یہ زکم ہیں اس کو بھرنے کی کوشش کیے پر کہیں نہ کہیں وہ اپنے بیتے کل کو ضرور یاد کریں گی اور سوچتی ہوں گی کہ تم طلاق تو دے رہے ہو مجھے گرورے کہر کے ساتھ پر میرا شباب لوٹا دو مجھے میرے مہر کے ساتھ تو یہ بہت اچھا جو آدیش آیا ہے سپریم کورٹ کا اس کو سرائی جا رہا ہے لوگ پسند کر رہے ہیں اور جو مسلم مہیلائیں ہم نے ان سے بات کری اور وہ پسند کر رہی ہیں تو یہ ایک اچھی پہل ہے سپریم کورٹ کیوں کئی نہ کئی ہم دیکھیں گے آنے والے سمیں میں کی جو عورتیں جن کا حق ان کو نہیں مل پاتا تھا اب شاید وہ اپنا حق پاسکیں گی ویڈو جنرل سنجیب مشرا کے ساتھ انم فاطمہ بھارت ایکسپریس پیاغ راج